ایک فلم بنی ہے کیرلا اشٹوری آج کل ایک نیا طریقہ چلا ہے مسلمانوں کے خلاف نفرت پروسنے کا فلم اور حیرت تو ہمیں اپنے ملکی عدالتوں پر ہے جو اس طریقے کی فلموں کو پاس کر دے اور کہتنی صاحب اس نے کوئی حرش کی بات نہیں سچائی دکھائی گئی فلم کا ڈائریکٹر فلم کے اندر یہ دکھاتا ہے کہ تین ہزار غیر مسلم زڑکیوں کو مسلمان بنایا گیا جو دہشتگر تنظیم ہے آتنکوادی سنگٹن ہے اس کے اندر ان کو شامل ہونے کے لئے مجبور کیا گیا فلم کے اندر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے اور جب کوٹ میں کیس ڈائر کیا جاتا ہے کہ ایسا تو کچھ ڈائریکٹر کہتا ہے کہ ایک یا دو کیس ایسا ملا تھا ایک یا دو کیس ایسا ملا تھا ریل میں اور فلم کے اندر دکھا دیا گیا تین ہزار کیس اور فلم کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ فلم دیکھ کر کے جو لوگ نکل رہے ہیں لڑکی اور لڑکی کر کے پانی پی پی کر کے مسلمانوں کو گالیاں دے رہے ہیں مسلمان لڑکیوں کو گالیاں دے رہے ہیں مسلمان عورتوں اور مردوں کو دے رہے ہیں فلموں کے ذریعے نفرت کو پروسا فلموں کے ذریعے ڈائیوٹ کرو لوگوں کے ڈیوائٹ کرو لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت کرو آج یہ طریقہ بھی چل چل چکا ہے کہ کوئی بھی مسلمان مرد کسی کافر عورت سے شادی نہیں کرسکا اور کوئی مسلمان لڑکی کسی کافر مرد سے شادی نہیں کرسکا وہ نیکہ ہوگا ہے نہیں اگر وہ شادی کر بھی لے وہ زنہ ہوگا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا بذل له ومن يضلل فلا هادي له وعشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ وعشہدو ان محمدًا عبده ورسوله یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا أَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّا خَيْرَ الْحَدِيْتِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْهَدِيْهَ دِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَتَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَتَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْوَجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ تَلَائِمٍ ذَلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ مَاسِئٌ عَلِيمٌ میرے بھائیوں جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ قیامت قریب آرہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب دنیا کی عمر اب اپنے آخری پڑھاؤ پر اللہ کے نبی کا دنیا میں آنا یہ خود قیامت کی ایک نشانی ہے اللہ کے نبی نے خود فرمایا بُعِسْتُ آنا وَالسَّاعَةُ قَحَاتَي آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیجڈ ہیں جھڑی ہوئی ہیں میں اور قیامت بھی جڑے ہوئی ہیں میرے بعد قیامت بہت جلدی آئے گی اور جب قیامت جلدی آئے گی تو قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ ایک ایک کر کے آپ کے اور ہمارے سامنے نظر آگا قیامت کی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ فتنے بہت زیادہ پیدا فتنہ پتہ نہیں آپ فتنے کا مطلب سمجھتے ہیں فتنہ کس کو کہتے ہیں فتنہ کہتے ہیں اس چیز کو جو ہمارے اور آپ کے دین کے لیے ایمان کے لیے خطرہ ہو اور اس چیز سے بچنا بہت مشکل ہے اس کو کہتے ہیں فتنہ کبھی آپ سونار کے پاس جائیے میری ماں بہنے تو جاتی ہوں گی اپنے سونے کا کوئی زیور آپ دے دیجئے سونار کو سونار کیا کرے گا اس کو بھٹی میں تپائے گا اور جب بھٹی میں تپائے گا تو اس سونے کے اوپر جو میل کچیل ہے سونے کے علاوہ جو اور میٹیریل ہے وہ گل جالے اور اس کے بعد جو پیور گولڈ ہوگا جو شد سونا ہوگا جو اصلی سونا ہوگا وہ بچے گا تو اس پروسس کو عربی زبان میں فتنہ کہتے ہیں فتنہ کیوں ہوتا ہے ہمیں اور آپ کو پرخنے کے لیے ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے ہمارا دین کتنا مضبوط ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ کے ایک پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں بارش کا موسم ہے بارش ہو رہی تھی آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ جس طریقے سے یہ بارش ہو رہی اور بارش کے قطرے تمہارے گھروں کے اندر جا رہے ہیں تم چاہ کر کے بھی بارش کے قطروں سے اپنے گھروں کو نہیں بچا سکتے ہو بارش اگر ہوگی تو بارش کے قطرے تمہارے گھروں میں ضرور جائیں گے اے میرے صحابہ صحابہ میں وہ دور بھی دیکھ رہا ہوں وہ زمانہ بھی دیکھ رہا ہوں جب تمہارے گھروں میں بہت سارے فتنے پیدا ہو جائیں گے جس طریقے سے بارش کے قطرے تمہارے گھروں میں جا رہے ہیں تمہارے گھروں میں فتنے بھی پیدا ہوں گے اور ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت بہت سکتے ہو اتنے خطرنا قسم کے فتنے پیدا ہوں گے کہ ایمان کی ویلیڈیٹی ایمان کے بچانے کا ٹائم بارہ گھنٹے بھی نہیں ہوگا بارہ گھنٹے بھی کسی کے ایمان کی گارنٹی نہیں ہوگی اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے او میری امت کے لوگو عمل کرنے میں جلدی کرو عمل کرنے میں لیٹ نہ کرو تاخیر نہ کرو دیر نہ کرو بادی روب العمال نیکی کے کاموں میں آگے رہا کرو جلدی کیا کرو اس لیے کی بہت بڑے بڑے فتنیاں میں آگے اتنے سارے فتنے پیدا ہوں گے جیسے اندھیری رات کے اوپر صرف اندھیرے ہی اندھیرے نظر آتے ہیں پورے آسمان میں صرف اندھیرے نظر آتے ہیں اندھیرے کی دکڑے نظر آتے ہیں اتنے فتنے پیدا ہوں گے تمہیں سچا راستہ نظر نہیں آئے گا تمہیں ایمان کا راستہ نظر نہیں آئے گا صبح کوئی انسان مسلمان ہوگا شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا شام سے صبح تک اور صبح سے شام تک ایمان بچ جائے گا اس کی گارنٹی نہیں لگی کیوں ہوگا ایسا کیا جان کا خطرہ ہوگا کیا بال بچوں کی جان کو خطرہ ہوگا نہیں اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں یبی او دینہو بیعرد منت دنیا اپنے دین کو اپنے ایمان کو دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے میں انسان بیچ ڈالے گا اپنے ایمان کا سودا کر لے گا اپنے دین کا سودا کر لے گا دنیا کی دولت کے بدلے وہ کافر ہو جائے گا محبت کرتی ہے اس کے ساتھ چکر چلاتی ہے پھر اس کے ساتھ گھر سے بھاگ جاتی ہے اس کے مذہب میں داخل ہو جاتی ہے مرتد ہو جاتی ہے اسلام کو چھوڑ کر کے اس کے مذہب میں داخل بھی ہو جاتی ہے اس کے مذہب کے مطابق جا کر کے اس سے شادی بھی کر لیتی ہے میرے پیارے ساتھیوں آج اس طریقے کے واقعات پہلے کچھ واقعات ہوا کرتے تھے پھر سیکڑوں میں بدل گئے پھر ہزاروں میں بدل گئے اور اب تو لاکھوں میں ہونے لگے یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے فتنہ ارتدار مسلمان کا دین سے مرتد ہو جانا دین سے پلٹ جانا اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور مذہب کو قبول کر لینا اس کو کہتے ہیں ارتدار اور یہ اس دور کے فتنوں میں بہت بڑا فتنہ ہے اور آپ یہ مت سمجھئے کہ یہ صرف دلی اور ممبئی اور کلکتہ میں ہو رہا ہے کٹیہار میں بھی ہو رہا ہے پورنیا میں بھی ہو رہا ہے کشنگنج میں بھی ہو رہا ہے یہ علاق چھوٹے چھوٹے بستیوں اور قسموں میں بھی یہ بیماری پھیل رہی ہے اور بڑی سازش کے ساتھ اور بڑی گہری پلاننگ کے ساتھ آج مسلمان لڑکیوں کو خاص طور سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو مرتد کیا جا رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَتَّقُو فِتْنَةَ اللَّا تُصِيبًا مَلَّذِينَ ظَلَمُ مِنْكُمْ خَاسًا میرے بندوں جب فتنہ آئے گا تو صرف صرف خاص لوگوں کے گھر میں نہیں آئے گا جب فتنہ آئے گا تو نمازی کے گھر بھی آئے گا تحجد پڑھنے والے کے گھر بھی آئے گا داڑی رکھنے والے کے گھر پر بھی آئے گا جب فتنوں کا دور آئے گا تو فتنے اچھے لوگوں کے گھر میں بھی آئیں گے برے لوگوں کے گھر میں بھی آئیں گے فتنوں سے بچو کیونکہ فتنے جب آئیں گے تو سب کو اپنی چپیٹ میں لیں گے کوئی بچنے والا نہیں ہوں ارتداد کا فتنہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے اور یہ بات یاد رکھو اسلام کی جتنی دشمن طاقتیں ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ مسلمان کیسے مرتد ہو وہ آپ کو مٹانا نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ آپ رہیں مگر اسلام سے دور رہیں یا تو اسلام سے پورا پورا نکال دیں یا صرف نام کے مسلمان رہیں حرکتیں ساری آپ کی کفر والی ہو شرک والی ہو آپ کو عملاً وہ مرتد اور کافر بنا دیں مشرک بنا دیں یہی ان کا پلان ہے اسی لئے اللہ قرآن کے پہلے پارے میں کہتا ہے اے نبی یہ یہودی آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے یہ عیسائی کبھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے طریقے کی پیروی نہ کریں گے جب تک آپ اسلام کو چھوڑ کر کے شریعت کو چھوڑ کر کے ان کو فالو نہ کرنے لگے جب تک آپ اسلام کو چھوڑ نہیں دیں گے وہ ہار ماننے والے نہیں ہیں ان کی ایک ہی پلانی ہے کہ کیسے ہمیں اور آپ کو مرتد پراتے ہیں قرآن کے دوسرے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ او لوگو یہ کافر تم سے لڑائی کرتے رہیں گے یہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے جب تک یہ تم کو مرتد نہ بنا دیں جب تک یہ تم کو اسلام سے نہ نکال دیں اور آگے اللہ نے بڑی خطرناک وارلو جو انسان مرتد ہو جائے اسلام کو چھوڑ دے ایمان سے نکل جائے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے اس کی موت ہو جائے اس کی کوئی نیکی اس کے کامانے والی نہیں ہے مرتد ہو گیا ساری نیکیاں برباد حج برباد عمر برباد اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اس کی کوئی نیکی اللہ کیا کامانے والی جو مرتد ہو جائے اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا وہ کبھی جہنم سے نکلنے والا نہیں ہے یہ ہے ارتداد اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں نقشہ کھیچا ہے مسلمانوں کی حالت کا اور ایسا نقشہ کھیچا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ابو دعوت کی روایت ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ زمانہ بہت قریب آنے والا ہے جب دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گے جس طریقے سے دسترخان پر لوگ لائن لگا کے کھاتے ہیں کچھ لوگ دسترخان پر کھا رہے ہیں کچھ لوگ ویٹنگ میں کڑے ہیں اور کھانے والے کے جلدی جلدی کھا رہے ہیں کہ ہم کھا لے تو تم آ کے کھا لو اے مسلمانوں تمہیں مارنے کے لیے تمہیں زلیل کرنے کے لیے تمہیں رسوہ کرنے کے لیے دنیا کی ساری قومیں ٹھوٹ پڑیں گے وہ آپس میں کمپٹیشن کریں گے مقابلہ کریں گے کوئی دوست نہیں ہے تمہارا سب دشمن ہو جائیں گے صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی کیا اس وقت ہماری دادات کم ہو ہماری سنکھا کم ہو آپ نے فرمایا بل انتم یومیز کثیر تعداد بہت ہوتوں آج مسلمان دنیا میں عربوں کی تعداد تعداد کم نہیں ولیکن کم گسا ان کا گسائی سیل لیکن تم پانی کے اوپر جو جھاک ہوتا ہے جو سیلاب کے اوپر جو بلبلے ہوتے ہیں جو جھاک ہوتے ہیں تم جھاک کی طرح ہو جاؤں جھاک بل بلا جس کی کوئی ویلو نہیں ہوتی کوئی حیثیت نہیں ہوتی مسلمانوں تو مستری سے ہوتی اللہ تبارک پہ تعالی دشمنوں کے دلوں سے تمہارے روہ و تبدبہ کو تمہارے در کو تمہارے بھے کو نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں اللہ تبارک پہ تعالی کمزوری ڈال دے گا وہن ڈال دے گا صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نمی کون سی کمزوری ڈال دے گا آپ نے فرمایا خب الدنیا وہ کراہیت موت تمہیں دنیا سے بہت پیار ہو جائے گا دنیا سے بہت محبت ہو جائے گی اور موت سے بہت زیادہ کراہیت کرنے لگو گے موت تمہیں ناپسند ہو جائے گی اور دنیا بہت محبوب ہو جائے گی یہ بہت بڑی بیماری ہے جو اللہ تمہارے دلے گا آج آپ غور کیجئے میرے یعنی آج وہ حالات ہیں کہ ہمیں اپنی قوم کی لڑکیوں کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ اسلام بہت اچھا آجین ہیں تم اسلام کو چھوڑ کے مت جاؤ تم مرتد مت ہو ہمیں آج اپنی قوم کی بیٹیوں کو یہ بتانا پڑا کیا اس سے بڑھ کے شرم کی کوئی بات ہو سکتی ہے میرے بارے پوری تاریخ میں شاید ایسا دور کبھی نہ آیا ہو جو دور آج ہم اور آپ مسلمان گھر کی لڑکی نقاب پہن کے نکلنے والے آپ کے بہار اور بنگال میں تو نقاب کا رواج کم ہے یو پی کے اندر مہاراشترا کے اندر ساؤت کے اندر تو بہت نقاب چلتا ہے گھر سے لکی سر سے پیر تک نقاب میں نکل رہی ہے اور باہر نے بوائی فرن کے ساتھ غیر مسلم بوائی فرن کے ساتھ وہ ہوتل میں پڑھ لی جائے یہ حالات ہیں آج ہماری خون کے لیکن ایک بات یاد رکیے اگر ہم مرتد ہو جائے کیا اس سے اللہ کے دین کی حیثیت پر کوئی فرق پڑ جائے گا کیا اسلام کا کچھ بگڑے گا کیا نعوذ باللہ اللہ کا کچھ بگڑے گا اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا ارے ہر سب مل کر اللہ کی عبادت کرے نہ تو اللہ کا کوئی فائدہ کر سکتے ہیں اور نہ سب کافر ہو جائے مشرق ہو جائے اللہ کا کچھ بگار سکتے ہیں حدیث قدسی کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی لو انہا اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانو علا اتا قلب رجل واحد منکم مازادہ فی ملکی شیعہ اے میرے بندو سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جننات جتنے پہلے پیدا ہوئے جتنے بعد میں پیدا ہوئے سب کے سب اگر متقی بن جائیں پرہزگار بن جائیں اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں تب بھی میری حکومت میں کوئی بڑھوتری کرنے والے کوئی اضافہ کرنے والے کوئی زیادتی کرنے والے نہیں اور اے میرے بندو سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جننات پہلے کے لوگ اور بعد کے لوگ کے سب اگر فاسق و فاضل ہو جائیں اللہ کی نافرمان ہو جائیں گنہگار ہو جائیں میری حکومت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے میری بادشاہت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئی اللہ کو کوئی فرق بھی نہیں پڑھیں اگر ہم مرتد ہو گئے نا اللہ دوسری قوم کو پیدا کر گئے اللہ نے فرمایا سور مائدہ کی آیت نمبر 54 میں چاہوہ نمبر کی آیت یا ایوہ الذین آمن اے ایمان والو مئی ارتدہ منکم عن دینی ہی جو تم میں سے اسلام کو چھوڑ کر پلٹ جائے گا جو مرتد ہو جائے گا جو اسلام کو چھوڑ دے گا فَسَوْبَ يَعْتِ اللَّهُ بِقُومٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کرے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ بھی اللہ سے محبت کریں گے اَذِلَّتِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَيْزَتِنَ عَلَى الْكَافِرِينَ وہ مومنوں کے اوپر بڑے نرم ہوں گے اور کافروں کے اوپر بڑے سمس ہوں گے اللہ ایسی قوم کو پیدا کرے گا يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهُ وَاللَّا قِرَامِ جِحَادِ کریں گے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ اللَّهِينَ اور وہ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے کسی کے برا پھلا کہنے کی کسی کی ملامت کرنے کی پرواہ نہیں کریں گے اگر ہم مرتد ہو گئے اللہ کو کوئی فرق پڑے گا فرق پڑے گا تو ہمیں پڑے گا جو انسان مرتد ہو جائے گا وہ دین سے بھی جائے گا اور دنیا سے بھی جائے گا اگر اسلامی حکومت ہے تو مرتد کی سزا سزا موت ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت من بدل دینہو فقطلو اسلامی حکومت کے اندر اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے اس کی سزا سزائے موت ہے اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب آپ تو کہتے کہ اسلام میں بڑی آزادی ہے اسلام میں رائے کی آزادی ہے اپینین کی آزادی ہے عقیدے کی آزادی ہے کہاں آزادی ہے اسلام تو کہہ رہا ہے اگر تو مرتد ہو گئے تو تمہاری گردن مار دی جائے گی اسلام تو بڑا کٹر دین ہے دیکھو آزادی کی میں ایک سیما ہوتی ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اسلامی حکومت کے اندر گئر مسلم بن کے رہنا چاہتے ہیں کوئی پرابلم نہیں اسلامی حکومت کے اندر کوئی عیسائی ہے کوئی یہودی ہے کوئی ہندو ہے کوئی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے کوئی پرابلم نہیں لیکن ہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا جب آپ اسلام کے دائرے کے اندر آگئے تو اب سوچ سمجھ کر کے آئیے اب آنے کے بعد آپ کو ریٹن جانے کی اجازت لیں یہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اگر اسلام اس کو بھی آزاد کر دے گا تو اسلام کی سیکیورٹی اسلامی حکومت کی سیکیورٹی خطرے میں پڑ جائے اس لئے اسلام نے یہ کہا کہ اگر کوئی اب کسی مذہب پر چلنا چاہتا ہے آزادی ہے لا اقراحہ فی الدین اسلام کے اندر دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے مگر جب اسلام کے اندر آگئے اب اگر مرتب ہو گئے تو سزائے مہتے ہیں اسی لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يحل دم امرئی مسلمين اللہ بے احداثا جو بھی مسلمان ایک اللہ کی گواہی دیتا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ کی رسالت کی گواہی دیتا ہے اس کی جان لینا جائز نہیں ہے اس کا قتل جائز نہیں ہے اس کا خون جائز نہیں ہے مگر تین حالتوں میں تین حالتوں میں مسلمان کا خون جائز ہے آپ نے فرمایا شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر زنا کر لے شادی شدہ اگر زنا کر لے تو اسلام کے اندر سزائے مہت دائے دوسری چیز آپ نے فرمایا نفس و بن نفس جان کے بدلے جان اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو بدلے میں اقصاص میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا تیسری چیز وَتَّارِقُ لِدِدِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَعَ اسلام کے اندر آنے کے بعد مسلمان اگر مرتد ہو جائے دین کو چھوڑ دے اسلام کو چھوڑ دے اسلامی حکومت کے اندر اس کی سزا سزائے مہت ہے اور یہ بھی یاد رکھیا کہ جو مرتد ہو جائے وہ دنیا میں بھی نقصان ہو گئے بیوی اگر مرتد ہو گئی شوہر کے ساتھ رشتہ ختم شوہر مرتد ہو گیا بیوی کے ساتھ رشتہ ختم بیٹا اگر مرتد ہو گیا باپ کی پروپرٹی کا وارث نہیں ہو گیا کوئی بھی اگر مرتد ہو گیا اسلام کو اس نے چھوڑ دیا یا اسلامی شریعت کے کسی اصول کا انکار کر دیا نماز کا انکار کر دیا روزے کا انکار کر دیا زکاة کا انکار کر دیا حج کا انکار کر دیا جہنم کا انکار کر دیا جنت کا انکار کر دیا نبیوں کا کسی بھی اسلام کے پرنسپل کا اصول کا اس نے انکار کر دیا تو وہ مرتد ہو گیا اور ایسے شخص کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے انکار کر دیا ایک ہے کہ نماز نہیں پڑھتا تھا وہ گنے گار تھا کافر نہیں تھا لیکن نماز کا انکار کرتا تھا نماز کو مانتا ہی نہیں تو وہ کافر ہے اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے اور اتنا ہی نہیں اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں دیا جائے گا یہ زلت اور رسوائی اس کو دنیا میں ملے گی اور آخرت میں جو ملے گی وہ تمہیں دے گی میرے بھائیو یہ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے ارتداد کا مسئلہ اور اس وقت بڑی تیزی سے ارتداد کی لہرائی ہمارے وہ بچے اور بچیاں جو کالجوں میں پڑھتے ہیں جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں جہاں اسلام کی ان کو کوئی سکھا نہیں دی جاتی دین کے نام پر انہیں کچھ نہیں سکھایا جاتا وہاں وہ پڑھنے لکھنے کے بعد ان کا مائن ڈائیورٹ ہونے لگتا ہے ان کا دماغ گھومنے لگتا ہے اور ایک بڑی سنکھیا میں نوجوان لڑکی اور لڑکیاں دین سے بیزار ہو چکے ہیں دین سے دور ہو چکے ہیں اور اسلام سے نفرت کرنے لگے ہیں اور اسلام کے بارے ملتی سیدی باتیں کریں یاد رکھو میرے اگر آپ نے اسلام کے بارے میں کوئی اپشبت بولا نبی کے بارے میں آپ نے کوئی غلط بات بولی تو دنیا میں اس کا انجام بھگتنے کے لیے تیار رہیے گا اللہ کے نبی کے پاس ایک حسائی آئی اس نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا کلمہ پڑھ لیا اس نے پڑھا لکھا تھا اللہ کے نبی نے کہا تم پڑھے لکھے ہو چلو تم کو ایک کام دے دیتا میرے اوپر جب قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی تو تم ان کو لکھنے کا کام دیں گا بخاری کے الفاظ اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہونے والی آیتوں کو لکھنے لگا کچھ دن تک اس نے قرآن کو لکھا اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا دوبارہ عیسائی بن گیا دوبارہ کرسٹین بن گیا جب وہ عیسائی بن گیا اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا مَا يَدْرِ مُحَمَّدٌ إِلَّا مَا قَتَبْتُ لَهُ ارے محمد کو تو کچھ نہیں آتا محمد کو تو اتنا ہی آتا اتنا میں نے لکھے دیا نعوذ باللہ اس نے اللہ کے نبی کے اوپر یہ الزام لگایا کہ اللہ کے نبی کو کچھ نہیں آتا اتنا ہی آتا ہے جتنا میں نے لکھے دیا ہے اس نے بار بار یہ جملہ اللہ کے نبی کے بارے میں کہنا شروع کر دیا بخاری کے الفاظ ہیں کچھ جنہوں کے بعد اس انسان کا انتقال ہو جاتا ہے موت ہو جاتی ہے اس کے مرنے کے بعد اس کی قوم کے لوگ جب اس کو اپنے قبرستان میں لے جا کر کے دفن کرتے ہیں رات کو دفن کرتے ہیں صبح جب وہاں سے گزرتے تو کیا دیکھتے ہیں لفظت غلحرز اور زمین نے اس کی بارڈی کو باہر نکال دیا ہے اس کی لاش قبر کے باہر پڑی قوم کے لوگوں نے کہا ضرور یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کار یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو برا بھلا کہتا تھا ان لوگوں نے انتقام لیا ہے بدلہ لیا ہے یہ وہی کا کام ہے انہوں نے اور گہری قبر کھو دی اور دوبارہ پھر اس کو قبر کے اندر دفن کیا اور قبر کو برابر کیا اگلی صبح کیا دیکھتے ہیں پھر سے لاش باہر پڑی پھر یہی بات کہتے ہیں کہ لگ رہا ہے یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے وہ دشمنی نہیں بھارے اور گہری قبر کھو دے جتنی گہری کھو دے سکتے تھے اور پھر اس کو زمین کے اندر دال دیتے ہیں لیکن میرے بھائیو تیسرے دن پھر اس کی لاش قبر کے باہر پڑی رہتی ہے وہ سمجھ جاتے ہیں یہ انسان کا کام نہیں ہے یہ اللہ کا کام ہے یہ اس رب کا کام ہے جس رب کے نبی کو اس نے گالیاں دی تھی اور جس رب کی شریعت سے اس نے بغاوت کی تھی اس کی قوم کے لوگ پھر اس کو زمین میں دفناتے نہیں ہیں اور اس کو ویسے ہی پھیک پہ چلے آتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں نبی کا گستا اسلام کا گستا قرآن کا گستا جو آج گالیاں دے رہے ہیں قرآن کو اور نبی کو آپ یقین رکھئے اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِئِينَ اے نبی آپ کا مزاق اڑانے والوں کے لئے ہم کافی ہیں جو لوگ آج اسلام کا اور نبی کا مزاق اڑاتے ہیں وہ ایک نیک دلیا تو ہدایت پائیں گے یا اپنے انجام جان پہنے گے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج ہماری قوم کی لڑکی سب سے پہلی بات تو آپ یہی یاد رکھئے کہ کوئی بھی مسلمان مرد کسی کافر عورت سے شادی نہیں کر سکتا اور کوئی مسلمان لڑکی کسی کافر مرد سے شادی نہیں کر سکتا وہ نیکہ ہوگا یا نہیں اگر وہ شادی کر بھی لے وہ زنا ہوگا قرآن کا دوسرا پارہ کھوڑ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّىٰ يُوْمِنَّا اے مسلمانوں تم کسی مشرقہ عورت سے شادی نہ کرنا کسی ایسی عورت سے شادی نہ کرنا جو شرک کرتی ہو حَتَّىٰ يُوْمِنَّا جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے وَلَا أَمَا تُمْ مُؤْمِنَتُنْ خَيْرٌ مِّمْمُشْرِقَتِمْ وَلَوْ عَاجَبَتْتُمْ او مسلمانوں تمہارے لئے ایک مسلمان لونڈی بہتر ہے ایک کافر عورت کے مقابلے میں تم لونڈی کے ساتھ لگا کر لو وہ چلے گا لیکن تم مشرقہ عورت سے شادی نہ کرنا وَلَا تُنْكِهُ الْمُشْرِقِينَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوْ اور اے مسلمانوں مسلمان لڑکیوں کے باب اے مسلمان لڑکیوں کے گارڈین تم اپنے لڑکیوں کی شادی کسی غیر مسلم مرد کے ساتھ نہ کرنا حَتَّىٰ يُوْمِنُوْ جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے آج کل بڑا مسئلہ چل رہا ہے ایک فلم بنی ہے کیرلائش ٹوری آج کل ایک نیا طریقہ چلا ہے مسلمانوں کے خلاف نفرت پروسنے کا فلموں کے ذریعے اور حیرت تو ہمیں اپنے ملکی عدالتوں پر ہے جو اس طریقے کی فلموں کو پاس کر دیتے ہیں اور کہتنی صاحب اس نے کوئی حرش کی بات نہیں سچائی دکھائی کھائی فلم کا ڈائریکٹر فلم کے اندر یہ دکھاتا ہے کہ تین ہزار غیر مسلم لڑکیوں کو مسلمان بنایا گیا اور پھر ان کو آئیس کون سی تنظیم آئیسس جو دہشتگر تنظیم ہے آتنکوادی سنگٹن ہے اس کے اندر ان کو شامل ہونے کے لئے مجبور کیا گیا فلم کے اندر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے اور جب کوٹ میں کیس ڈائر کیا جاتا ہے کہ ایسا تو کچھ ہوا نہیں تو ڈائریکٹر کہتا ہے کہ ایک یا دو کیس ایسا ملاتا ایک یا دو کیس ایسا ملاتا اوٹر ریال میں اور فلم کے اندر دکھا دیا کہ تین ہزار کیس اور فلم کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ فلم دیکھ کر کے جو لوگ نکل رہے ہیں لڑکی اور لڑکیاں وہ نکل کر پانی پی پی کر کے مسلمانوں کو گالیاں دے رہے ہیں مسلمان لڑکیوں کو گالیاں دے رہے ہیں یہ اس ملک مدھیر دیر ہے اب یہ ماحول پیدا ہو رہا ہے فلموں کے ذریعے نفرت کو پروس ہو فلموں کے ذریعے ڈائیوٹ کرو لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت کے بیچ بودھو آج یہ طریقہ بھی چل چل چکا ہے میرے بھائیو لف جہاد ایک بڑا نعرہ دیا گیا کہ صاحب لف جہاد معاف کیجئے جہاد کو لوگوں نے گالی بنا دیا ہے ورنہ اسلام کے اندر کوئی لف جہاد ہے یہ اسلام کا کونسپٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی لڑکی سے شادی کیجئے محبت کیجئے اور اس کے بعد اسے آپ اسلام کی طرف لے کیا ہے اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے اس کو پروتاہیت نہیں کرتا اسلام اس کو پرموٹ نہیں کرتا اسلام کا بڑا سیدھا سا اصول ہے کہ کسی بھی مذہب تو لالچ کے طور پر یہ زبردستی قبول نہیں کیا جاتے چونکہ مذہب کا تعلق دل سے لالچ سے آپ کسی کا جسم خرید سکتے ہیں یا ڈرا کر کے آپ کسی کے شریر کو غلام بنا سکتے ہیں دل کو غلام نہیں بنا سکتے دل کے اوپر تو جب تک انسان سوچ سمجھ کر کہ کوئی فیصلہ نہ کرے تب تک دل کو نہیں جیتا جا سکتا ہے اسلام زور زبردستی سے فائلہ ہی نہیں ہے اللہ کے نبی کا ایک بہت کٹر دشمنت جس کا نام سو ماما بھی نو سال تھا یا ماما کا گورنر تھا بہت بڑا آدمی تھا اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا ارشت ہو کر کے گرفتار ہو کر کہ اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے مذہب نبی کے ایک کھمبے میں ستون میں باند دیا جاتا ہے اس کو دونوں ٹائم کھانا بھی دیا جا رہا ہے کوئی ٹورچر بھی نہیں کیا جا رہا ہے کوئی سزا بھی نہیں دی جا رہی ہے اللہ کے نبی کا گذر اس کے پاس سے ہوتا ہے اللہ کے نبی پوچھتے ماں اندکا یا سو ماما سو ماما تیرا کیا حال ہے سو ماما کہتا اندی خیر میرا حال اچھا ہے اے محمد میرا حال اچھا ہے ان تقتل تقتل زادمین و انتن انتن ایمالا شاکرین اے محمد اگر آپ مجھے قتل کروا دیں گے میں آپ کا کٹر دشمنوں اور دشمنوں کو تو قتل کروا ہی دیا جاتا ہے اور اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو میں آپ کا احسان مانوں گا میں آپ کا شکر جوزار بن جاؤں گا آپ کے سامنے دونوں آپشن ہیں پیارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا چلے گئے گئے پھر تینوں ٹائم کھانا دیا جا رہا ہے کوئی ٹورچر نہیں کوئی تکلیف نہیں کوئی ستانے والا عمل نہیں پھر ایک مرتبہ اللہ کے نبی کا گزر ہوتا ہے پھر وہی سوال کرتے ہیں ماں اندہ کیا سو ماما ہے سو ماما کیا حال ہے سو ماما کا وہی جواب حال تو اچھا ہے چھوڑ دیں گے آپ کا احسان مانوں گا قتل کر دیں گے تو آپ کا دشمنوں قتل کرنے کے لائے تین دن تک لگا تار ایسا ہوتا ہے تینوں دن سیم سوال سیم جواب اور اللہ کے نبی نسکور آکے آگے بڑھ جاتے ہیں تیسرے دن جب اللہ کے نبی آتے ہیں اور سو ماما یہی جواب دیتا ہے آپ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں ات لکو سو ماما سو ماما کو آزاد کر دو چھوڑ سو ماما کے ہاتھ اور پیر کی رسیوں کو کھول دیا گیا سو ماما کہتا ہے جب مجھے آزاد کیا گیا میں سامنے کی طرف جا رہا ہوں لیکن دل میرا پیچھے محمد رسول اللہ کی طرف جا رہا ہے میں وہاں سے نکلتا ہوں اور مزید نبی کے بغل میں ایک باگ میں جا کر کے کوئے سے پانی نکال کر کے گسل کرتا ہوں اور گسل کرنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ کے پاس آتا ہوں اور کہتا ہوں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اے اللہ کے نبی آج میں آپ کی دین کو قبول کرتا ہوں آج میں اسلام کی چھتر چھایا میں آتا ہوں آج میں اسلام کا گلمہ پڑتا ہوں آج میں اسلام کو قبول کرتا ہوں اے اللہ کے نبی آج تک اگر سب سے زیادہ کسی چہرے سے نفرت تھی تو آپ سے تھی لیکن آج سب سے زیادہ کسی چہرے سے محبت ہے تو آپ کے چہرے سے تھی آج تک سب سے زیادہ اگر کسی مذہب سے نفرت تھی تو اسلام سے نفرت تھی اور آج اگر سب سے زیادہ کوئی دین پیارہ ہے تو اسلام پیارہ ہے اور آج تک سب سے زیادہ نفرت کسی شہر سے تھی تو آپ کے شہر مدینہ سے تھی اور آج کے بعد سب سے زیادہ محبت اگر کسی شہر سے کرتا ہوں تو اے نبی آپ یہ شہر سے کرتا ہوں میرے بھائیو یہ نبی نے کس چیز کے ذریعے سمامہ کو اپنے اصیر بن گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے اپنی محبت کے ذریعے اپنی میٹھی زبان کے ذریعے سمامہ ابن عصال کے دل کو جیتا ہے تو لب جہاد نام کا اسلام میں کوئی کونسپٹ نہیں تھی ہاں اس کا اولٹ ہو رہا ہے اس کا اولٹ کیا ہو رہا ہے مسلمان لڑکیوں کو فیک آئی ڈی بنا کر کے فیس بک کے اوپر میسنجر کے اوپر فیک آئی ڈی بنا کر کے پہلے اس سے راہ و رسم بڑھائی جائے پہلے اس کے میسنجر میں سلام کر کے پوچھا جاتا ہے بہن میں اسلام کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ میری ہیلپ کریں گی یہ بچاری لڑکی جس نے اسلام کے بارے میں کچھ پڑھا بھی نہیں کچھ جانا بھی نہیں اس کو لگا کہ ایک گہر مسلم اسلام کے بارے میں کچھ رہا ہے یہ پھٹا پھٹ اسلام کی تبلیغ کرنے لگتی ہے اس کو اسلام کے بارے میں بتانے لگتی ہے یہ بہت بڑی مبلغہ بن جاتی ہے پھر اس کے بعد دیرے دیرے بات آگے بڑھتی ہے پھر سامنے والا کہتا ہے آپ بڑی اچھی باتیں کرتی ہیں کہ آپ کا واتس اپ نمبر مل سکتا ہے آپ کا موائل نمبر مل سکتا ہے پھر دیرے دیرے وہ واتس اپ نمبر لیتا ہے پھر تصویر مانگتا ہے پھر کال پر باتیں کرتا ہے پھر کبھی چہرے کی تعریف کرتا ہے پھر کبھی آواز کی تعریف کرتا ہے پھر دھیرے دھیرے ملنے پر اخشاتا ہے جب ملتا ہے تو پھر بدکاری اور زDERکاری پر اخشاتا ہے اور جب ایک بار زDERکاری اور بدکاری کر لیتا ہے اس کا ویڈیو بناتا ہے اس کو بلیک میل کرتا ہے اور اس لڑکی کو جب تک پوری طریقے سے اپنے جال میں نہ فسالے اور اس کی عزت کو خراب نہ کر دے اس کو مرتب نہ بنا دے تب تک اس کو نہیں چھو آپ یقین کریں گے میرے بھائی ایسے بھی کیس آئے ہیں لڑکی مسلمان اس طریقے سے کسی کے جال میں پس گئی اس نے اس کو ہوتل پہ بلایا زناکاری اور بدکاری کے لیے اس کے ساتھ تیار ہوا اور اس کا ویڈیو بنایا اور زناکاری کے دوران اس لڑکی کی زبان سے اس نے اللہ کو گالیاں دلوائی ہیں رسول کو گالیاں دلوائی ہیں قرآن کو گالیاں دلوائی ہیں ایسے بھی ویڈیوز آئے ہیں اور ایسے بھی کیس آئے ہیں میرے پیارے ساتھیوں یہ حالات ہاں ہماری قوم کی سوال یہ ہے اس قوم کنٹرول کیسے ہیں اس کا ریزن کیا ہے کیوں ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو مجھے سمجھ میں آتی ہے عشق کا جو دھوت ہے پہلے اس کو اتارنا پڑا میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا اسلام میں عشق نام کی کوئی چیز نہیں جس کو تم عشق سمجھتی ہو محبت سمجھتی ہو وہ حوث ہے وہ اٹریکشن ہے اسلام کے اندر محبت صرف ایک ہوتی ہے جو نیکہ کے ذریعے وجود میں آتی ہے جو بیوی شوہر سے کرتی ہے شوہر بیوی سے کرتا ہے جو حلال محبت ہے جو جائز محبت ہے جس محبت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جس محبت میں کوئی اطلاز نہیں ہے جس محبت کے اوپر کوئی اپجیکشن نہیں ہے یہ وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے دل میں ڈالتا ہے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ مَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجْعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتًا وَرَحْمًا اے میرے بندوں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے میں تمہاری بیویوں کو بنایا جن سے تمہیں سکون حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی شہر اور بیوی کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی اور رحمت پیدا کر دی یہ سچی محبت ہوتی جو اللہ تعالیٰ نکاح کے ذریعے پیدا کرتا ہے میری بہنوں آپ اپنی شادی کا ویٹ کیجئے اپنے نکاح کا انتظار کیجئے کوشش کیجئے والدین کو سمجھائیے دیندار لڑکے سے آپ کا نکاح کریں اور وہاں اس انسان سے جو آپ کا ہونے والا شور ہے اس سے آپ جی بھر کے محبت کیجئے عشق اور محبت کے بخار سے آپ پار اپنے نوجوانوں سے بھی کہنا چاہوں یہ جو فیشن چلا ہے ایک ایک لڑکے کی کئی کئی گل فرنڈز ہوتی ہیں اور اس کو ایک فیشن بنا لیا گیا میرے بھائی یہ زناکاری کا راستہ ہے یہ بدکاری کا راستہ ہے ہو سکتا ہے تمہیں اس بات پر یقین ہوگی نہیں مولیز آپ ہم تو صرف بات کرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اس سے آگے کچھ نہیں کرتے ہیں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے جس لڑکی سے آپ آج موبائل پر بات کرتے ہیں کلاب اس سے ملیں گے اور اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کلاب جب اس سے ملیں گے تو ہر حد ہار نہیں کر جائیں گے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں جب ایک مرد اور ایک عورت اکیلے میں ہوتے ہیں تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے چاہے وہ مرد اپنے دور کا سب سے بڑا عالم ہو وہ لڑکی اپنے دور کی سب سے بڑی متقی لڑکی ہو اگر ایک مرد اور ایک عورت اکیلے میں ہیں تو تیسرا شیطان ہے واتس اپ پر آپ کسی لڑکی سے چیٹنگ کر رہے ہیں وہاں بھی تیسرا شیطان ہے فیس بک کے میسنجر پر آپ کسی عورت سے بات کر رہے ہیں وہاں پر بھی تیسرا شیطان ہے میری بہنوں کوئی بھائی بھائی نہیں ہوتا فیس بک پر بھائی بن کے چلے آتے ہیں میری بہن کیا کر رہی ہیں آپ اسلامی بہن کیا کر رہی ہیں آپ ارے اسلام کے اندر کوئی اسلامی بہن کا کونسپٹ نہیں ہے فیس بک پر کوئی بھائی آپ کو بنا لے تو آپ اس کو بھائی مت سمجھئے اسلام کے اندر بھائی صرف دو بھائی ہوتا ہے ایک سگا بھائی ہوتا ہے اور ایک دودھ پینے والا رضائی بھائی ہوتا ہے اسلام میں تیسرا کوئی بھائی دی ارے اسلام تو کوئی بھائی دی جو کھالا کی لڑکی مامو کی لڑکی چاچا کی لڑکی پھوپی کی لڑکی ان کو بھی اسلام یہ کہتا ہے تمہاری بہن نہیں ہے اور تم ان کے بھائی نہیں ہو مامو کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے کھالا کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے پھوپی کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے ہے یہ سب غیر محرم ہے تمہارے لیے اس لیے اپنی لڑکیوں کو جب وہ جوان ہو جائیں ان کو سمجھاؤ کہ دوکھالا کے لڑکے سے زیادہ فرینک مت ہونا مامو کے لڑکے سے زیادہ فرینک مت ہونا چاچا کے لڑکے سے زیادہ ہنسی مزاق مت کرنا تم جوان ہو چکی ہو اس سے پردہ کرنا ہے تمہیں وہ تمہارے لیے غیر محرم ہے کہ تعلیم اپنی قوم کی بیٹیوں کو دو میرے بھائیو اسلام بڑا سخت ہے اس ماملے میں آج افسوس ہوتا ہے اکیلے میں بھابی کے ساتھ ہسی مزاق کرتا ہے اور ہمارے انڈیا میں ایک کونسپٹ ہے کہ آپ بھابی جو ہے وہ ماں کے سمان ہوتی ہے یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے کہ بھابی ماں کے سمان ہوتی ہے اسلام کا کونسپٹ یہ ہے کہ دیور اور جیٹ اپنی بھابی کے لیے موت اگر آپ کے گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ہے تو ایسا ماحول پیدا کیجئے میری بہنوں میری ماں اگر آپ کسی کی بھابی ہیں اور آپ کا کوئی دیور ہے اور دیور جوان ہے تو ایک لیمٹ رکھئے بیچے ایک لیمٹ رکھئے اس کو کروس مت کرنے دیجئے اپنے دیور کو ہسی مزاق کی ایک سیما بنائیے باتچت کی ایک حد بنائیے اس کو اپنے کمرے میں اکیلے میں انٹری کرنے مت دیجئے اس کو سمجھا دیجئے بکا دیجئے کہ تو میرے لیے غیر محرم ہے تیرا میرے مجھ سے اس طریقے سے بات کرنا مناسب ہے آج کتنی بھابی دیور کے سامنے جیسے تیسے کفڑا پہن کے بیٹے ہیں ارے اسلام تو وہ دین ہیں اپنے سگے بیٹے کے سامنے بھی ماں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اپنا دوپٹہ جیسے چاہ بیسر ہے اپنی بھائی کے سامنے بہن کو اجازت نہیں ہے کہ بگر دوپٹے کر رہے اللہ نے قرآن میں اپنے محرم رشتداروں کے سامنے بھی دوپٹہ رکھنے کا اللہ نے فرمایا اپنے بیٹے کے سامنے اپنے باپ کے سامنے اپنے سسر کے سامنے اپنے بھائی کے سامنے اپنے بھانجے کے سامنے اپنے بھتیجے کے سامنے بھی اپنا دوپٹہ ہمیشہ اپنے سینے پر رکھا کرو تمہارا دوپٹہ تمہارے گریبان پر ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ جہاں تہاں تم اپنا دوپٹہ رکھ لو اسلام نے قرآن نے دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی قرآن کے اندر بتایا او میری پیاری ماں و بہنوں کتنی عورتیں شوہر سے کبھی ڈھنگ سے بات نہیں کرتی ہیں لیکن وہی جب موبائل پر ریچارج کروانے دکان پر جاتی ہیں بڑے پیار سے بات کرتی ہیں مارکٹ میں سامان لینے جاتی ہیں دکان دار سے بڑے پیار سے بات کرتی ہیں شوہر سے ہمیشہ بتمیزی سے بات کی شوہر کو کبھی محبت سے پیار سے مخاطب نہیں کیا اور باہر والوں کو بڑے پیار سے باتیں کیا کر دیئے او میری پیاری ماں و بینوں ایک غیر محرم مرد سے ایک مسلمان عورت کو اگر بات کرنا پڑ جائے تو قرآن نے اس کا بھی طریقہ بتایا گیا اللہ نے فرمایا اے مسلمان عورتو جب تمہیں کسی غیر محرم سے بات کرنا پڑ جائے تو تمہاری آواز کے اندر لچک نہیں ہونی چاہیے تمہاری آواز کے اندر کشش نہیں ہونی چاہیے تم کڑک انداز میں بات کرو تم سخت انداز میں بات کرو اور لیکن جو بات کرو صحیح بات کرو گالی گلو سے بستمیزی سے بات کرو یہ ہے اسلام اس لئے اس پر ہمیں اور آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ اسلام کی ان تعلیمات کو اپناو اپنے لباس کو اسلامی لباس مناؤ آج افسوس کی بات ہے ایسے کپڑے مسلمان گھروں میں پہنے جا رہے ہیں ایسی ساریاں مسلمان عورتیں پہن رہی ہیں ایسے کپڑے مسلمان لڑکیاں پہن رہی ہیں جن کپڑوں سے ان کا شریف چھلکتا ہے جو ٹرانسپیرنٹ کپڑے ہیں پوری آستین نظر آ رہی ہے پوری پیٹ نظر آ رہی ہے پورا پیٹ نظر آ رہا ہے سینے سینہ نظر آ رہا ہے جسم کے آزا نظر آ رہے ہیں یہ بےہودگی یہ بدتمیزی یہ بے حیائی آج مسلمان لڑکیوں کے اندر بھی پیدا ہو رہی ہے اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے اس بھائی کے اوپر جو اپنی بہن کے لیے ایسا کپڑا پسند کرتا ہے وہ شوہر کے اوپر جو اپنی بیوی کے لیے ایسا کپڑا پسند کرتا ہے اس باپ کے اوپر جو اپنی بیٹی کے لیے ایسا کپڑا پسند کرتا ہے اگر آپ کی بیٹی سات سال کی ہو گئی دس سال کی ہو گئی اس کو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنانا بند کر دو اس کے دماغ میں ڈالو کہ وہ مسلمان لڑکی ہے اس کو پورا ڈریس پہناؤ جب وہ گھر سے نکلے تو پورے کپڑے میں نکلے تاکہ جب وہ اٹھارہ سال کی ہو جائے بیس سال کی ہو جائے تب اس کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ مجھے کیا پہننا ہے اس کی ٹریننگ میرے پیارے بھائیو آٹھ اور دس سال کی عمر سے آپ کو کرنا ہے اگر آپ نے آٹھ دس سال کی عمر میں اس کو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنائے تو اٹھارہ سال کی ہونے کے بعد بھی وہ چھوٹے کپڑے ہی پہنے ہیں اور آج اسے کپڑے عام ہیں جن کپڑوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایسی عورتیں جہنم میں جائیں گی جو کپڑا پہنے کے باوجود ننگی ہوں گی جو دوسروں کو اپنی طرح پاکرشت کریں گی اور خود ان کی طرف مائے لوں گی اور ان کے ہیرش ٹائل کا حال یہ ہوگا جیسے اوٹ کا کوہان ہوتا ہے ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی اور جنت میں جانا تو بہت طور کی بات ہے اس لیے مسلمان عورت کا لباس صحیح ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کے بنگال میں اور بہار میں ساڑیاں پہنی جاتی ہیں ساڑی بھی اگر آپ اچھے طریقے سے پہنے تو پورے جسم کو دھاکنے والی ساڑی بھی ہوتی ہے لیکن گھر کے مہر جب نکلے تو صرف ساڑی میں نہ نکلے مکمل سر سے پردے میں نکلے اور گھر کے اندر بھی اگر ہے تو ایسا کپڑا پہنے جس سے پورا شریر اس کا ڈھکا ہو ایسا کپڑا پہنے کی اجازت نہیں ہے جس سے اس کا شریر نظر آئے اپنے باپ کے ہی سامنے کیوں نہ ہو اپنے بھائی کے سامنے ہی کہیں تو یہ پہلی چیز عشق اور پیار کیا چاہتے ہیں دوسری چیز والدین کی لاپرواہی بھی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے والدین کی آج جو جو لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں اس کے پیچھے والدین کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ نے اپنی بچیوں کو پڑھایا لکھایا لیکن آپ نے اپنی بچیوں کو کبھی یہ نہیں بتایا کہ اللہ کا مقام کیا ہے رسول کا مقام کیا ہے اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے کبھی آپ نے اپنی بچی کو یہ نہیں بتایا میری پیاری بینوں آج پرائمری سے لے کر آئی سکول تک انٹر تک گریجویشن تک آج تم پڑھائی کر لیتی ہو لیکن اللہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا رسول کے بارے میں کچھ نہیں پتا ایمان کے بارے میں کچھ نہیں پتا گسل کا طریقہ تک نہیں معلوم وضوح کا طریقہ تک نہیں معلوم پاکی کے بارے میں نہیں معلوم نا پاکی کے بارے میں نہیں معلوم او میرے بھائیوں اپنی بیٹیوں کو ایسی تعلیم دو کہ آپ کی بیٹی کم سے کم اس لائق ہو جائے کہ قبر میں اس سے پوچھا جائے من رب کا تیرا رب کون ہے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے من نبیوں کا تیرے نبی کون ہے تو آپ کی بیٹی جواب دے سکے اتنی تعلیم تو دو اپنے بچوں کو اتنی تعلیم تو دو کہ کل جب آپ کا انتقال ہو اور جنازہ کی نماز پڑھی جائے تو آپ کا بیٹا اس لائق ہو کی کھڑا ہو کر کہ اپنے باپ کی جنازے کی نماز پڑھ سکے مقفرت کی دعا کر سکے ارے کتنے بڑے بدنصیب ہیں وہ جنہوں نے بچوں کو پڑھایا لکھایا مگر بچوں کو اس قابل نہیں بنا سکے کہ بچہ کھڑے ہو کر کہ اپنے باپ کی جنازے کی نماز پڑھ سکے میرے بھائیوں اپنے بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت پر تبچھو اور میں اس لئے اکثر کہتا ہوں آپ کے کٹیہار میں اور بیہار میں بہت ساری اہل حدیثوں کی مسجدیں ہیں جہاں عورتوں کا انتظام نہیں سال میں جلسہ کرانے پر تین لاکھ چار لاکھ روپیہ کھرچ کر لیں گے اور جلسہ کرانا مجبوری بھی ہے مولی صاحب ہمارے علاقے میں جلسے کے بغیر مسجد نہیں بن سکتی جلسے کے بغیر مدرسہ نہیں چل سکتا جلسہ کرانا مجبوری ہے جلسے برے نہیں ہیں جلسوں کو اگر تھوڑا سا صدار لیا جائے جلسے برے نہیں ہیں مگر آپ مجھے ایک بات اپنے سینے پر دل پر ہاتھ رکھے بتائیے اتنا خطرناک دور چل رہا ہے فتنوں کا دور چل رہا ہے آپ کی مسجد میں عورتوں کا انتظام کیوں نہیں ہو کیا آپ اتنے گریب ہیں کیا آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کیا آپ اپنی مسجد میں ایک فلور اور بنوا دیں اور عورتوں کا انتظام کروا دیں جس مسجد پر بھی جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہاں عورتوں کا انتظام ہر حال میں ہونا چاہیے ہر حال میں وہاں عورتوں کا انتظام ہونا چاہیے اس لیے کہ سال میں باون جمعہ ہوتا ہے اور باون جمعہ میں اگر آپ کے گھر کی عورتیں جائیں گی آدھا آدھا گھنٹے کی باون تقریریں سنیں گی بہت ساری دین کی جانکاری آپ کے گھر میں آئے گی اور بہت سارے فتنوں سے آپ کے گھر کی بیٹیاں بچیں گے میرے بھائیو یہ افسوس کی بات ہے کہ بہار اور بنگال میں اہل حدیثوں کے علاقوں میں مسجدوں میں عورتوں کا انتظام کتنے علاقوں میں عید کی نماز میں عیدین کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے اگر نہیں ہے تو انتظام کیجئے میرے بھائیو آج تو کل لوگوں کی بھی آنکھ پھل گئی ہے جو بیچارے کل تک فتوہ دیتے تھے کہ مسجد میں عورت کا جانا فتنہ ہے جو کل تک اہل حدیثوں کو برا بھلا کہتے تھے اسی بہار کے سرزمین کے گیا کے سرزمین کے ایک عالم دین ہیں میں نام نہیں لوں گا اہل حدیثوں کے خلاف بہت تقریر کرتے تھے کسی زمانے میں انہوں نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ اہل حدیثوں تو اپنی عورتوں کو مسجد میں بھیجتے ہو کبھی ہماری مسجد پر بھیجو اس کا ریزلٹ ہم نو مہینے کے بعد تم کو بتا دیں گے اتنی گندی اتنی پہہودہ زمان ایک عالم نے استعمال کی تھی اور اہل حدیث عورتوں کا مزاق اڑایا تھا آج ان کی زمان بھی پھل رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں حالات بہت خراب ہیں اب عورتوں کو مسجد میں بھیجنا چاہیے اب جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام دینا چاہیے اسی طریقے سے جلسہ تو ہو رہا ہے آپ کے علاقے میں بہت سارے بنات کے ادارے ہیں لڑکیاں ہیں ان اداروں سے پڑی ہیں فارغ ہیں ان لڑکیوں کے ذریعے چھوٹے چھوٹے پروگرام گاؤں گاؤں میں کرائیے گھر گھر میں کرائیے پندرہ دن پر ایک مہینے میں گاؤں کے کسی ایک گھر میں عورتیں اکٹھا ہو جائیں اور کوئی پڑی لکھی لڑکی عالمہ لڑکی ان کو کچھ قرآن کی باتیں بتا دے کچھ حدیث کی باتیں بتا دے کچھ مسئلہ مسائل بتا دے یہ کرنے کا کام ہے میرے بھائی آج اس کام کو اگر ہم نے نہیں کیا ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی دس پندرہ سال کے بعد حالات کیا ہوں گے آپ سوچ رہی سکتے ہیں کتنی تیزی سے ہماری قوم کے اندر بگاڑ آ رہا ہے آپ سوچ رہے ہیں اور تیسری جو وجہ ہے میرے بھائی لڑکیوں کے مرتد ہونے کی تیسری وجہ موبائل کا بیجائی سکتے ہیں میں یہ نہیں کہتا موبائل حرام ہے موبائل استعمال مت کروائیے اپنی لڑکی لڑسے مگر آپ موبائل دینے کے بعد نظر بھی رکھئے رات کو دو بجے آپ کی لڑکی آن لائن ہے کیوں آن لائن ہے بھائی ایسا کون سا امپورٹنٹ کام ہے رات کو دو بجے وہ کر رہی ہے رات کو بھائی بجے وہ بیٹھ کر کے کونے میں بات کر رہی ہے ماں کو پتا ہے باپ کو معلوم ہے کہ میری بیٹی بات کر رہی ہے میرا بیٹا بات کر رہا ہے مگر یار سارا زمانہ وہی کر رہا ہے تو چلنے دو اگر ہر آدمی یہی سوچ لے سارا زمانہ وہی کر رہا ہے تو یہ گندگی تو بڑھتی چلی جائے کم سے کم ہر آدمی اپنے گھر کو تو بچائے اپنی بیٹی کو تو بچائے میرے بھائیو یاد رکھو اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے تو ہر باپ یہ بھی سن لے ہر ماں یہ بھی سن لے کہ اگر آپ نے اپنے اولاد کی صحیح تربیر نہیں کی ہے تو ایسی ماں کے لیے اور ایسے باپ کے لیے جس انسان کے کندے پر اللہ تعالی کوئی ذمہ داری ڈال دے اور اپنی ذمہ داری کو وہ صحیح طریق اسے پورا نہ کرے اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو جائے ایسے انسان کے اوپر جنت حرام ہے اس ماں کے لیے جنت حرام ہے اس ماں نے اپنی بیٹی پر نظر نہیں رکھی اپنی بیٹی بیٹی کالیج کی چھٹی ہو رہی ہے دو بجے گھر آ رہی ہے وہ چھے بجے باپ کو کوئی فکر نہیں ہے ماں کو کوئی فکر نہیں ہے نہیں میرے بھائی آپ تربیت کر دیجئے آپ توجہ دیجئے اور موبائل کا استعمال ضرورت بھر ہونا چاہیے اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا اسٹاگرام پر آئیڈی بنا کر کے گیروں سے بات کرنا بند کر دو واتس ایپ پر گیروں سے چیٹنگ کرنا بند کر دو کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں کہتے ہیں ہم ٹائم پاس کے لئے کر رہے ہیں ماف کیجئے آپ کے ٹائم پاس کرنے کے لئے بہت سارے کام ہیں ٹائم پاس کرنے کے لئے بہت سارے کام ہیں آج یوٹیوب پر علماء کے بیانات میں آپ بیانات سنیجئے کوئی اسلامی چیز آپ موبائل پر دیکھ لیجئے کوئی حدیث یاد کر لیجئے کوئی دعا یاد کر لیجئے لیکن اپنے ٹائم کو ان خضول چیزوں میں مد گوائیے میری بہنوں یہ آپ کے لئے بہت مہلک اور خطرناک ہے اگر آپ نے اشتاگرام پر اور واتس اپ پر اور فیس بک پر کسی کو اپنے پاس آنے دیا تو اس بات کا ڈر موجود ہے کہ کل وہ آپ کو بہتا کر کے زناکاری اور بدکاری کے راستے پہ لے کے جائے گا آپ کی عزت خراب کر دے گا آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی اس لئے موبائل کا استعمال بھی بہت احتیاس ہے اسی طریقے سے میرے بھائیوں فتنوں کے اس دور میں ہماری اور آپ کی ایک ذمہ داری اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنا رہے ہیں ہم پہلے خود اپنے آپ کو نیک بنائیں ہم جب نمازی بنیں گے ہمارے بچے بھی نمازی بنیں گے جب ماں خود پردادار ہوگی تو اس کی بیٹی بھی پردادار ہوگی لیکن جب ماں خود بے حیاء ہوگی تو بیٹی کو کیا حیاء کا سبق سکھائے گا جب آپ خود ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑے گا بچوں کو کیا نمازی بنائے گا پہلے اپنے آپ کو صدار لو میرے بھائی بچوں کی بہتری چاہتے ہو آج لوگ اپنی اولاد کے لئے انویشمنٹ کرتے ہیں زمین خریدتے ہیں جائدات خریدتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں میں ایک کام آپ سے کروانا چاہتا ہوں اپنی اولاد کی بولو کروگے کہ نہیں کرو صرف ایک کام اگر اپنی اولاد کا بہتر 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 چاہتے ہو ایک کام کرلو آج کی پوری تقریر کا خلاصہ ہے بس ایک کام کرلو کیا کرنا ہے اپنے آپ کو نیک بنا لو اپنے آپ کو نیک بنا لو میرے بھائی میں گارلتی دیتا ہوں اگر ہم نیک بن گئے ہماری آنے والی اولاد اللہ اس کی حفاظت کرے گا قرآن کا سولاوہ پارہ اٹھاؤ اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خزیر علیہ السلام کا دونوں جا رہے تھے ایک گاؤں سے گزر ہوا گاؤں والے بڑے بخیل تھے گاؤں والے بڑے کنجوز تھے دونوں کو بھوگ لگی تھے کھانا مانگا گاؤں میں کسی نے کھانا مانگا دونوں بیچارے تھکے ہارے ایک دیوار کے سہارے بیٹھے ہوئے تھے اچانک حضرت خزیر نے دیکھا کہ ایک مکان کی دیوار گرنے والی حضرت خزیر باڈی بیڑڈر آتی تھے کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھ سے دیوار پھٹیک کر دیا میرے وہ نوجوان جو گھٹکہ کھاتے ہیں تمباکو کھاتے ہیں شراب کے آدھی ہیں ڈرکس کے آدھی ہیں یاد رکھیں وہ اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں جو گھٹکہ کا آدھی ہے کر وہ ایک اچھا باپ نہیں بن سکتا اپنی بیوی کا حق سہی طریقے سے ادا نہیں کر سکتا ایک اچھا شوہر نہیں بن سکتا سماج کے ایک اچھا انسان نہیں بن سکتا گھٹکے کھا کر کے اپنے شریر کو برباد مت کرو نشے کا آدھی بنا کر کے اپنے جسم کو برباد مت کرو اپنے مال کو اور اپنے شریر کو برباد مت کرو میرے بارے حضرت خضر کی طرح بارڈی بیلڈر بنو حضرت موسیٰ کی طرح بارڈی بیلڈر بنو حضرت خضر نے اکیلے وہ دیوار ٹھیک کر دی جب وہ دیوار ٹھیک کر دی تو حضرت موسیٰ کو بڑا غصہ آیا انہوں نے کہا کہ آپ نے دیوار کوئی ٹھیک کر دی تو بڑے کنجوس لوگ تھے انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں پوچھا اور آپ نے ان کی دیوار ٹھیک کر دی آپ کو پیسہ لے لنا چاہیے تھا تو حضرتِ خضر نے اس کا جواب دیا کہا کہ وہ دیوار دو یتین بچوں کی دیوار تھی وہ دیوار دو یتین بچوں کے مکان کی دیوار تھی اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دبا ہوا تھا اور ان بچوں کا باپ بہت نیک انسان تھا باپ مر چکا تھا لیکن اولاد کے خزانے کی ہی بازت اللہ نے مجھے کرنے کا حکم دیا اس لئے میں نے دیوار کو گرنے نہیں دیا تاکہ کل جب وہ بچے جوان ہو جائیں اپنے باپ کا خزانہ پالیں میرے بھائیو آپ کی زمین آپ کی جائداد صرف رہے گی آپ کے بچوں کے کام آئے گی شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ نیک بن جائیں نمازی بن جائیں دیندار بن جائیں